اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میرے وائز فیل جی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو ٹی جول ناظرین پاکستان ایف ایٹی ایف کے لسٹ میں ابھی سٹیل برقرار ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکیس سے چبیس فروری تک اس کی دوبارہ ایرنگ ہوگی دوبارہ ڈسکشن ہوگی اور اس کے بعد دوہزار اکیس کے فیوریم کے آخری ہفتے میں اس کی ڈسکلوز کریں گے کہ آیا پاکستان گری لسٹ میں ہی رہے گا بلیک لسٹ میں جائے گا یا واپس گرین لسٹ میں آ جائے گا ناظرین سب سے پہلے میں ذرا بتا جاتا چلوں کہ اب تک بلیک لسٹ میں کون کون سے ملک تھے اور ابھی کتنے ہیں ناظرین لازٹ یئر اسی پچھلے سے پچھلے سال 2019 ان دنوں میں چاروں مالک منگولیا آئس لینڈ نورت کوریا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جوتے ہیں وہ بلیک لسٹ میں شاملتے ہیں جس میں سے لازٹ یئر کے جو دو سیشن ہوئے جو کیاپریل اور جون میں ہوئے ہیں اس میں آئس لینڈ اور منگولیا کو انہوں نے گریل لسٹ سے نکال دیا تھا اور واپس جو ہے اس کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا اب اس وقت جو پاکستان ہے وہ وائد ہے جو گریل لسٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس انلسٹڈ ہے اور ان انلسٹڈ سے نکالنے کے لیے پاکستان کے لیے 27 پوائنٹس رکھے گئے تھے ہیں جس میں سے 21 پوائنٹس کو انہوں نے جو ہے اس کے آنسر دیا اس کے جوابہ دیا اور وہ سیٹسفائی کر چکے ہیں ایف ایٹ ای ایف کے ٹیم کو جنہوں نے اس کو اوکے قرار دیا ہے باقی ریمیننگ جو 6 پوائنٹس ہیں اس میں still they are asking questions اور اس questions کے آنسر اس طرح سے ان کو ڈیٹیل نہیں دی گئی تھی جو کہ وہ توقع رکھتے تھے انہوں نے پاکستان کو 21 فیبری کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنے جو 6 پوائنٹس ہیں اس کو دوبارہ ریویو کرے اور اس پہ progress شو کرے اور نیکس میٹنگ میں وہ اس کے لیے دلائل یا جو improvement listing ہے وہ لے کے آئیں اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے کیا اسے improvement کیتی یا نہیں ناظرین پاکستان نے improvement definitely کیتی اور کافی حد تک کیتی مگر چونکہ چنانچہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں international markets کے اندر بھی اور international سیاست میں بھی politics میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو بہت سے ایسے گیم جو نظر نہیں آتے ہیں مگر اور پسے پردہ وہی گیم چلے ہوتی ہیں ناظرین اگر آپ کو پتا ہو کہ امریکہ کے انتخابات کافی قریب آ چکے ہیں اور امریکہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اگر اس ٹیم پاکستان کو white list میں برقرار رکھا جائے تو جو نیا president آئے گا اس کے لیے کوئی point پاکستان سے related اور تالیوان issues related ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں اتنا کچھ نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی نیا president کی استقبالیہ کے لیے پاکستان کے ساتھ نئے سرے سے کوئی جو روابط ہے یا dialogues ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ان کو ڈیلی کیا ہے کیونکہ مجھے جہاں تک national economy جو فورم تیفے ٹی ایف میں already دو ایک articles بھی لکھ چکا ہوں اور ان پہ کافی کام کر چکا ہوں جتنے ممالک ہے پاکستان نے جو انہوں نے demands ہی تھی وہ ساری demands پاکستان نے پوری کی ہیں انہیں last demand کیے تھے ان کو ساری law جو اہنا parliament سے approve کروا کے وہ law بھی بنا لیے اور انہوں نے یہ present بھی کر دی ہیں اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک بدلا ہوا ہے نہیں جب آئس لینڈ کو انہوں نے grey list نکالا گیا تھا نکالے ہیں تو انہوں نے صرف law جو ہے اپنے parliament سے وہاں سے approve کروایا تھے انہوں نے ایک law بنایا تھا regarding this money laundering کے مگر ان کو grey list سے اٹھا دیا گیا تو پاکستان کو اب still grey list میں کیوں رکھا جا رہے ہیں جبکہ ان کی demandی law بنانے کا اور وہ بن چکا ہے اور پارلیمنٹ اپروول بھی دے دی ہے تو میرے خیال میں جو میرا جتنا تذیہ ہے تو میرے خیال میں ان کو جو امریکہ election ہے وہ آ رہے ہیں اور ان کے جو upcoming president ہوں گے اس کے لیے ایک یہ چیز رکھی جا رہی ہیں کہ وہ آئیں گے اور اس پہ نظر ثانی کریں گے اور اس grey list کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنے معاہدے اور ان کے ساتھ dialogue کریں گے ان اسی چیز کو use کیا کریں گے جیسے کہ وہ کرتے آ رہے ہیں چاہے ایران ہو نورت کوریا ہو یہ indicators جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے مفاد میں ہیں UN ہو Human Rights Commission ہو سارے کے سارے وہ استعمال ہوتے ہیں جو چند پانچ سے چھے موالک ہیں انہی کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ جو کچھ مرضی کر لیتے ہیں ان پر کوئی action نہیں ہوتا اور جس کے اگنس چاہے جولہ بنانا چاہے اور جس ترتیب میں اس کو ڈالنا چاہے چاہے وہ شک کی بنا پی کیوں نہ ہو وہ اس کو واشلس میں ڈال لیتے ہیں وہ گریلس میں ڈال لیتے ہیں وہ بلیکلس میں ڈال لیتے ہیں ناظرین ایران کو بلیکلس میں ڈالا ہوا ہے کافی عرصہ ہو گیا مگر سٹل ایران بلیکلس میں دو UN کے بہت سے demands ایران تپورے کر چکے ہیں ایران سے بتر خطے میں موجود ہیں جیسے کہ انڈیا میں انڈیا میں 44 banks ایسے ہیں جنہوں نے clearly identification اور mark ہو چکے ہیں جو کہ illegal activities اور money laundering میں involvement تھے اور کچھ کا terror finances سے بھی تعلق تھا ان 44 میں سے 22 سے 26 banks ایسے تھے جو directly involvement ان کے ہیں terror financing میں دائش ہو جو کہ افرانستان میں انہوں نے سپلائی دینا بیجنا تھا یا اس کے علاوہ طالبان طالبان کے ساتھ بھی جو دوسرے گروپ بنائے تھے ان میں بھی ایک transactions ہوئی تھی اور transactions جو ہے انہوں نے اس کو provide کیا ہوئی تھی اور transaction proof ہو چکے ہیں مگر انڈیا چون کے چنانچہ وہ امریکہ اور دوسرے ممالکی قریب ہی ساتھی ہے اور اس ٹیم ان کے ساتھ کافی business چل رہا ہے تو ان کو blacklist تو کیا غیلس میں بھی نہیں ڈالا گیا یہ سوال بھی پوچھا گیا فی ٹی ایف کے میٹنگ کے دوران تو فی ٹی ایف کے ارکان نے کہا ہے کہ فی ٹی ایف جو ہے وہ investigative کام نہیں کرتے اور وہ صرف جو ان کو present کیا جاتا ہے جو research present کیا جاتا ہے صرف انہی پہ اپنے suggestion یا order جاری کرتے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو جو investigation کر کے دیتے ہیں وہ organization کیا اتنے قابل قبول ہے کہ ان کی جو بھی findings ہوتی ہیں تو اس کو مان لیا جائے findings کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اراک میں انہی organization نے بتایا تھا کہ اراک جو ہے وہ yellow cake جو code use ہو دا تھا کہ وہ nuclear بنا رہے ہیں اور انہوں نے bio chemical weapons بنائے گئے مگر جب عملہ ہوا اور اس کے بعد جب investigation team پہنچی تو یہ ایسا کچھ میں نہیں تھا کیا اس کے بعد کچھ ہوا کیا امریکہ کو اس کے سزا دی گئی کیا وہ موبالک جنہوں نے یہ Britain اور انہوں نے یہ الزام لگایا تو انہوں نے proof present کیے تھے کیا ان کا کچھ ہوا nothing so it means this is all جو ہے وہ صرف اور صرف ایک گیم ہے اور ایسے جو organization بنائے گئے ہیں جن کو استعمال کیا جا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اب یہ بھی جو gray list میں پڑے ہوئے ہیں اس کو اکیس فیبری تک صرف transfer کرنی کی وجہ کہ امریکہ میں election ہے نیا president choose ہوگا اور نیا president آئے گا وہ پاکستان سے اس سے regarding that اگر وہ بن گئے تو آپ کو ابھی سے میں کہہ دے تم کہ پاکستان جو ہے وہ white list یا green list میں ہوگا اگر وہاں کے جو بھی president آتا ہے اس کے ساتھ negotiation واپس restart ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں ہوا تو پاکستان جو ہے وہ کسی اور طرف اللہ نہ کرے چلا جائے گا اب باقی ممالک جو ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ایسے organization جو صرف اور صرف یورپ کے کچھ country یا امریکہ اور فران برٹن جو ہیں انہی کے لئے مفادات کو دفاع کرنے کے لئے بنائے گئے اب ایشیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے لئے بھی کوئی ایسی ایک ایسے organization جو کہ ان کو چیک کر سکیں کہ ان کی طرف سے جو terror financing ہو رہی ہیں ان کی طرف سے جو terror financing کے لئے الاد پیدے کیا جاتے ہیں اور ایسی غلطیاں جس نے نسلوں کو تباہ کر دیا ہے یعنی کہ ایران میں آپ صرف ایک شک کے بنا پہ اور صرف ایک بعد میں I am sorry کر کے چلے گئے اور آپ نے تیس ہزار اراکیوں کو صرف ایک I am sorry میں اس کو شہادت شہید کر دیا صرف ایک sorry کے لئے اور آپ کی سارے claim جو تھے جھوٹے نکلیں اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا کسی organization نے امریکہ سے نہیں پوچھا نہ امریکہ gray list میں چلا گیا نہ black list میں آیا نہ Britain آیا جنہوں نے پریزنٹ کیا تھا کہ وہ انہوں نے evidence دیکھیں اور وہ بھی شور ہیں MI6 کی report کے ساتھ وہ سب کچھ جھوٹے نکلیں ناظرین یہ تو ایک point ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ سودان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور جس طرح کہ میں پہلے پروگراموں میں میں کہتا رہا تھا کہ اور بھی ممالک آنے والے ہیں اور لیبیا کا بھی میں نے کہا تھا تو لیبیا میں بھی جو اتنے وہ fighting groups ہیں انہوں نے ceasefire کر دیا ہے related to اسرائیل اور لگتا یہی ہے کہ وہ بھی گھٹنے تیکنے والے ہیں اب دن جو ہم نے کہا تھا کہ سعودی عرب just یو ہی جو ہے ایک starter ہے تو اس کے بعد ابھی تین سے چارہ میں نے پہلے پروگرام میں میں نے بات کی دیم کہ یو اے starter ہے اس کے بعد تین سے چار اور ممالک عرب ممالک جو ہوں گے وہ accept کریں گے اور اس کے بعد سعودی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا ابھی تک جو میں کہہ رہا ہوں جو پشنگوئی میں نے کی ہے وہ ساتھ ثابت ہو رہی ہے یہ تیسرا ملک آ گیا اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے لیبیا ہوگا اور لیبیا کے بعد مائٹ پوسیبل کہ سعودی بھی acceptance اپنے acceptance تو کی بھی ہے مگر سامنے لے آئیں ہونٹیبل پہ رکھتے ہیں تو یہ علاج جاری ہیں اور اسی علاج سے ہم آپ کو ایک اگل پروگرام میں ناظرین میں آپ کے پیشے خدمت ہوں گا آپ نے ایک 5th generation war کی بات بار بار سنی ہوگی یہ الفاظ سنی ہوں گے different programs میں آپ نے سنا ہوگا کہ 5th generation war یہ قصہ ہے یہ بھی 5th generation قصہ ہے وہ بھی 5th generation قصہ ہے میں آپ کو پورے ایک weekly program ہوگا میرا جس میں 1st generation war سے لے کر 5th generation war تک ہم briefly describe کریں گے کہ generation war کہتے کسے ہیں یہ کب start ہوا کن ملکوں کے درمیان ہوا اور انہیں کیا goals کیا تھی کتنا goal achieve کر چکے ہیں اور کتنے وہ manage نہیں کر پائے یہ سارا کچھ ہم discuss کریں گے ہمارے upcoming program میں ایک جو 5th generation war قصہ ہے جن کے ہم different episode رکھیں گے مگر نام 5th generation war ہوگا ناظرین کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ